رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تین فرامین کے بعد ایک تفصیلی ایسی روایت ہے جو عالم برزخ اور قبر کے معاملات کو انتہائی خوبصورتی سے کھول کے بیان کرنے والی ہے یہ روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی نے روایت کی ہے یہ صحیح اور جامعی کی روایت ہے اس روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام پہلوں کو بڑی اندگی سے پیش کر دیا اس کے بارے میں لوگ آج بھی سوال کرتے ہیں بغا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جو روایت کی راوی ہے وہ فرماتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا کو چھوڑ کے آخرت کے طرف جانے لگتا ہے تو آسمان سے اللہ کے نورانی فرشتے جن کے روشن چہرے ہوتے ہیں وہ نازل ہوتے ہیں ابھی اسے موت نہیں آئی وہ اس لیے آ رہے ہیں ان کے چہرے ایسے ہوتے ہیں جیسے سورج کی روشنی ہے وہ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں وَحَنُوتٌ مِنْ حَنُوتِ الْجَنَّةِ اور جنت کی خوشبووں میں سے خوشبو لے کے آتے ہیں حَتَّى يَجْلِسُ مِنْهُمَدَّ الْبَصَرِ وہ فرشتے اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک انسان کی نظر جاتے ہیں سُمَّيَجِئُ مَلَكُ الْمَعُوتِ پھر مَلَكُ الْمَعُوتِ تَشْرِیمْ لاتے ہیں حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ عَأْسِ اور وہ آکے اس بندہ مومن کے سر کے پاس میٹھ جاتے ہیں فَيَقُولُ اور کہتے ہیں مَلَكُ الْمَعُوتِ اَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةَ اَيْبَاكِ ذَرُوْا اُخْرُجِ الٰى مَغْفِرَةِ مِنَ اللَّهِ وَلِضْوَانَ نِكْلُوا اللَّهَ کی مَغْفِرَةِ اور اللَّهَ کی رِزَابَنْدِي کی طرف فَتَخْرُجْ وَرُوْا نِكَلْتِي ہے فَتَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ بِنْ فِي السِّقَا اور اس طرح وہ آسانی سے نکلتی ہے جس طرح مشکیزے کے موں سے پانی کا ایک کترہ نکلتا ہے فَيَأْخُدُهَا مَلَكُ الْمَعُوتِ اسے پکڑتے ہیں فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوْهَا فِي يَدِي طرفت عین وہ فرشتے جن کے چہرے سورج کی روشتی کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں وہ ایک لمحہ بھی اس کے پاس نہیں رہنے دیتے بلکہ آنکھ جھپکنے کے وقت میں اس سے لے لیتے ہیں فَجَعَلُوْهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَرْ اور مَلَكُ الْمَعُوتِ سے وَرُوْ لے کر اس جنتی کفر میں اسے ڈال دیتے ہیں وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ اور جنت کی خشبو میں اسے ڈال دیتے ہیں وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَعَطْيَ بِنَفْحَةِ مِسْكِن اور اس سے ایسی خشبو میں آنے لگ جاتی ہیں اس طرح کی خشبو کسطوری کی بھی نہیں ہوتی بوجیدت على وجہ العرض زمین میں کسطوری کی بھی ایسی خشبو نہیں ہوتی فَيَسْعَدُونَ بِيهَا اسے لے کے پھر فرشتیں چڑھ جاتے ہیں آسمانوں کی طرف فَلَا يَمُرُّونَ عَلَى مَلَئِ مِّنِ الْمَلَائِكَةِ جب بھی وہ فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں إِلَّا قَالُوا مَا عَذَرُ رُوحُ الطَّيِّدِ تو جن جن فرشتوں کے پاس سے گزرتے ہیں وہ سب پوچھتے ہیں یہ پاکی ذروں کون سی ہے فَيَقُولُونَ فُلَان بِن فُلَان یہ فلاں بِن فُلَان ہے بے احسن اسمائی اس کا خوبصورت نام بتاتے ہیں اللَّذِي كَانُوا يُسَمُونَهُ بِهَا فِي الدُّنِيَا جو اچھا نام دنیا والے بھی اس کے لیے کرتے تھے حَتَّى يَنْتَغُوا بِهِ إِلَى سَمَائِ الدُّنِيَا یہاں تک کہ اس روح کو لے کے آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں پہلے آسمان تک فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ اور آسمان کے دروازے کھلوانے کی بات کرتے ہیں فَيُفْتَحُ لَهُ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَائِن مُقَرِّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا پہلے آسمان کے فرشتے سارے اس کے ساتھ جاتے ہیں جب تک کہ دوسرے آسمان تک اسے پہنچاتے ہیں حَدَّى يَنْتَحِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَا ساتھوں آسمانوں پہ ایسا ہی ہوتا ہے یہاں تک یہ فرشتے سرور کو لے کر ساتھ میں آسمان تک پہنچاتے ہیں فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَ جَلُ وَاللَّهُ زُجَلَالِ فَرْمَاتے ہیں اُکْتُبُوا كِتَابِ عَبْدِ فِي عِلِّيِّين اس کی کتاب اللیین میں لکھ دی جائے وَعِيدُ عَبْدِ إِلَى الْعَرْفِ اور میرے بندے کو زمین کی طرف لٹا دیا جائے فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ مَنَي زَمِين سے بیدا کیا انہیں وَفِيهَا عَعِيدُهُمْ اور اسی میں ہی میں لٹاتا ہوں وَمِنْهَا اُخْرِجُهُمْ اور اسی مٹی سے ہی میں نہ نکالوں گا تارت اخرى دوبارہ فَتُعَادُ رُوحُمْ تو انسان بندہ مومن کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے اس کے جسم میں فَيَأْتِيهِ مَلَكَان دو فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے فَيُجْلِسَانِ اسے بٹھاتے ہیں فَيَقُولَنِ لَهُمْ اور اس سے سوال کرتے ہیں مَنْ رَبُّكَ تمہارا رب کون ہے فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُمْ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے فَيَقُولَنِ لَهُمْ پھر وہ سوال کرتے ہیں مَا دینوں کا تمہارا دین کون سا ہے فَيَقُولُ دِینِ الْإِسْلَامِ میرا دین اسلام ہے فَيَقُولَنِ لَهُمْ پھر تیسرہ سوال کرتے ہیں مَا هَدَ الرَّجُلِ اللَّذِي بُعِسَ فِيْكُمْ اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو جس کو مبعوث کیا گیا تمہارے پاس جس کو مبعوث کیا گیا تمہارے اندر مَا هَدَ الرَّجُلِ اللَّذِي بُعِسَ فِيْكُمْ اس ہستی کے بارے میں کیا جانتے ہو جنہیں تمہارے لئے مبعوث کیا گیا فَيَقُولُهُ وَرَسُولُ اللَّهُ وہ کہتا ہے وہ اللہ کی رسول ہے فَيَقُولَنِ لَهُ ہرجتے پھر چوتھی بات پوچھتے ہیں وَبَعِلْمُ کَا تمہیں یہ تینوں سوال کے جوابات کیسے آئے تمہیں کیسے پتا چلا فَيَقُولُ قَرَأْتُو كِتَابَ اللَّهُ تو بندہِ مومن کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا فَآمَنْتُ بِي اور اس پر ایمان لائے وَصَدَّقُتُو اور مَنِ تَصْدِيقِ کی فَيُنَادِي مُنَادِم فَيُنَادِي مُنَادِم مِن السَّمَا تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے ان صدق عبدی فَيُنَادِي مُنَادِم مِن السَّمَا آسمان سے نداعاتی ہے ان صدق عبدی میرے بندن سچ کا ہے فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ اس کے ریچے جنتی بچھونے بچھا دو وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ اور اسے جنتی لباس پہنا دو وَفْتَحُو لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ اور جنت کی طرف دروازہ کھول دو فَيَأْتِيهِ مِن رَوْحِهَا وَطِيبِهَا جنت کی ہوایں بھی آئیں اور خشبویں بھی آئیں وَيُصَّحُ لَهُ فِي قَبْرِ مُدَّبَصَرِ اور اس کی قبر کو اتنا کھول دیا جائے جہاں تک اس کی نظر جائے وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ السِّيَاب طَيِّبُ الرِّيْءِ اور اس کے پاس ایک انسان آتا ہے ایسی انسان کی شکل جس کا چہرہ بہت خوبصورت جس کا لباس بہت خوبصورت جو بہت خشبو والا وَيَقُول اور وہ کہتا ہے اَبْشِرُ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْكَ الَّذِي كُنْتَ تُوْعَنَ خوش ہو جاؤ آج تیرے لئے خوشی ہے آج اس دن کی خوشی ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا فَيَقُول لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِئُ بِالْخَيْرِ بندہِ مومن سوال کرے گا کون ہیں آپ آپ کا چہرہ تو لگتا ہے خیر لانے بلائیں فَيَقُول اَنَا عَمِلُكَ الصَّالِحِ تو وہ شخص کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں فَيَقُول رَبِّ اَقِمِ السَّعَعَ رَبِّ اَقِمِ السَّعَعَ بندہِ مومن کہے گا اللہ قیامت قائم کر دے قیامت قائم کر دے حَتَّى أَرْجِعْ إِلَىٰ أَهْلِ وَمَالِ تَكْئِمِ اپنے اہل و ایال اور مال کی طرف لوٹ جاؤں